اسلام علیکم کیسی میری پیاری سی یوٹو فیملی آپ سب ٹھیک ہیں نادیا کے کچن میں نادیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کے حاضر ہوں کڑی پکوڑا لسی 1.5kg لسی میں نے دہی اٹھ کر لیا یہ تقریباً 2kg اور میں نے ایک پاو کے نزدیک بیسن اٹھ کر لیا پھر اچھے سی ہم نے اس کو مسک کر کے اس کا ایسے جھگڑا سا لگا لیا اور آپ اس کو جگ میں بھی گرائنڈ کر سکتی ہیں میں نے اس طرح سے اس کو کیا ہے اب یہ اور بھی ہوگا مزید اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے درمیانے ساں اس کا پیاز میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹھوٹا سا ٹھوٹا لے لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے ساتھی جی میں نے لے لیا ہے 2 ڈی بل سپون جی ہے یہ ہے زیرا اور 1 ڈی بل سپون ہے میتھی ساتھی جی میں نے چار سے پانچ عدد جوے لے لیا ہے لسن کے ان کو کوٹ لیا ہے اور میں نے تقریباً اوائل ڈالیا ہے دو عدد سے آلی تو ان کو اچھے سی ہم نے کلر دے دینا ہے تھوڑا براؤن کلر دینا ہے اس کے بعد میں پیااز اور ٹوٹو ایڈ کر لوں گی اس کے جیسے اس کا کلر براؤن ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ میں اسے ہی ایڈ کر رہی ہوں زیرا جو میں نے میاوی جی دو چمچ 2 ٹی بل سپون ہے اس کے ساتھ ہی میتھی بھی ساتھ ایڈ کر لوں گی ان کو ہم تھوڑا سا وائل میں کڑکڑا لیں گے یعنی بھون لیں گے ہم ان کو لسن کے ساتھ تقریباً ہاف منٹ کے بار میں اس میں پیااز اور ٹومیٹو ایڈ کر دوں گی پھر اچھے سے ہم اس کی بھونائی کر لیں گے بہت اچھے سے ہمارا تڑکے کا سامان ریڈی ہو رہا ہے میں پہلے بھون کے بناتی ہوں آپ بات میں بھی کر سکتے ہیں میں کئی ریسیپی دوں گی انشاءاللہ کڑی کی تویس میں پہلے فرس ٹائم پہ بھون کے ایڈ کریں میں نے پیاز ایڈ کر لیں آپ بھون کے بھی کڑی پکوڑا تیار کریں بہت ہی مزیک ہے ہماری کڑی بن کے ریڈی ہو سکتی ہے میں نے لسی نہیں ہے میرے پاس اویڈی بلتی آپ دہی کو بھی لسی کے ساتھ پیار کر کے یعنی پانی ایڈ کر کے پہلے آپ لسی بنا لیں پھر اس میں بیسن ایڈ کر کے بنا سکتی ہیں میں نے پیاز کو براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا سوٹ کرنا ہے اوائل میں اب میں اس میں ٹمیٹو آئٹ کر دوں گی پھر ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو ٹمیٹو آئٹ کر لیں اب ہم نے اس کو بھوننا ہے اس میں میں یہ بھونتا ہے تو میں باکی کے سپائسز ریڈی کر دی ہوں جو ہم نے کڑی میں آئٹ کرنے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے آپ بھون کے اس کو بنایں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس سے جو ہمارا مسالہ بن کے ریڈی ہوتا ہے وہ کڑی کے ذائقے کو اور بھی بڑھا دیتا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے سوٹ لے لیا 2 ٹیبل سپون میں نے ریڈ مسالہ لے لیا 2 ٹیبل سپون میں نے ہلدی کے لے لیا 1 ٹیبل سپون میں دھنیا لے لیا ثابت اب ہم یہ کڑی کے مسالے میں ایڈ کرتے ہیں اب ہم مکس کرتے ہیں اب جی میں اس کو اچھے سے ایک دو دفع اور اچھے سے مکس کرتی ہوں پھر میں چھان کے اس کو ایڈ کر لیتی ہوں مسالے میں میں نے چھان لیا جی لسی کو اس میں ایڈ کر لیا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا تھا شالہ بہت ہی اچھی ہے ہماری بھونی ہوئی کڑی بن کے ریڈی ہوگی اس میں ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے اب میں تھوڑا سا اس میں ہاف لیٹر پانی اور ایڈ کرتی ہوں اب اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں تقریباً ہوا نار میں ہی ہماری کڑی بن کے ریڈی ہو جائے گی بیسن اچھے سے بن جائے گا بکانا ہے ہم نے بیسن کو اچھے سے لسی میں ساتھ ہی پھر پکوڑوں کا سمان ریڈی کر لیتے ہیں اب میں اس کو نار ملانچ پہ ڈھک کے اس میں تھوڑا سا پانی پکنے کے لیے میں پکوڑوں کا سمان ریڈی کر رہی ہوں میں نے تقریباً لے لیا ہے بیسن ہاف کیجی سے تھوڑا کم نہیں ہے تقریباً یہ ڈیٹ پاو سے زیادہ ہے اور ساتھ ہی جو سپائسی زیاد ہوں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے سوٹ لے لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ریڈ مسالہ ہے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور جو میں نے لیا ہے کوٹر سپون ہے اس کا میٹھے سوڑے کا یہ اس میں نازمی ایڈ ہوگا پکوڑوں میں ساتھ ہی جو پکوڑوں کی جان ہے میتھی وہ اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون بھر کے زیرہ اس سے بہت پیاری خشبوہ آتی ہے میتھی اور زیرے سے اور میٹھے سوڑے سے ہمارے پکوڑے خستہ ریڈی ہوتے ہیں ساتھ ہی جو میں نے ٹاٹو کٹ کر لیا ہے میں نے تین سے چارہ در درمیانیں سائز کے ٹاٹو لیئے ہمارے کے ملحے پیاس جی بھر کے مطلقے کے مطلقے پیاس ساتھ ہی جو میں نے ہردنیا پیاس برنکو بھی میرے پاس تھی یہ میں سوڑی سیکھا یہ چھوڑی جیے ہمیں یہ بہت اچھے ٹیسٹ دے گی سوڑی سوڑی میں کڑی میں اٹ کرنے والی ہوں ہاں پہیں سرسوں کو آئل لے لیا اسے پکوڑیں بہت ہی خستا اور مزے کے بن کے ریڈی ہوں گے اب ہم اس کے نیچے فلیم کو اون کرتے ہیں اور آئل کو گرم کرتے ہیں اتنے میں ہمارے پکوڑوں کا سمان بھی ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی ہماری کڑی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بس کچھ منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہے یہ کڑی ہماری تقریباً گاڑی ہو چکی ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے ہماری کڑی کا تو میں نے اس میں ایڈ کر لیے جی چلی سوس کو اور انگلی سوس کو بہت اچھا اس میں ٹیسٹ ہاتا ہے آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ دو چیزیں ایڈ کی ہیں بہت ہی پیارا کلر ہے اس کا یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا کلر ہے ہماری کڑی کا یہ بن کے ہاف رہ چکی ہے بیسن بھی اچھے سے پک چکا ہے ہمارے پکوڑیں فرائی ہو رہے ہیں بہت کلر فورت سا ان کا کلر بھی آ چکا ہے میں نے دو پہلے ایڈ کی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے بہت ہی اچھے فرائی ہوئے ہیں جی یہ سرسوں کے وائد میں جب کہ میں فیش بھی سرسوں کے وائد میں فرائی کرتی ہوں باقی کے میں نے ایڈ کر لیے ہیں بہت ہی اچھے سے لیے اب ہمارے کرسپی سے پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہیں ساتھی ہماری کڑی بھی ریڈی ہے ساتھی ہماری کڑی بھی بلکل ریڈی ہے ایملی سوچ جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایملی سوچ ڈال کے ایک یمی سا اور ایک کھٹا سا ٹیسٹ آپ کو جو اس میں آئے گا لیکن نارمل آتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا تو میں نے نارمل اس میں سپون ایڈ کیا اس کا ایملی سوچ کا ٹیسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ پکوڑے اور کڑی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے جی بہت ہی زبردست کرسپی پکوڑے آپ جی میں پکوڑے اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ جتنے چاہیں پلیٹ میں ایڈ کر لیں ڈونگے میں یا دیکھتی میں پکوڑے ڈال دیں بہت ہی مزے کے ہمارے یہ کڑی پکوڑے بن کے ریڈی ہیں اس طرح سے میں سمجھ کے ساتھ اس کو مکس کر لوں گی بہت ہی زبردست کڑی پکوڑے کی ریسپی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے بہت ہی زبردست بنتے ہیں جی میرے طریقے سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی مزدار سی کڑی پکوڑا بن کے ریڈی ہو چکا ہے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائے کریں بہت لذیذ بنی ہے بہت ہی مزے کی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ریسپی میں اللہ حافظ آپ کی دعاوں کی منتظر رہوں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور کومنٹس اور لائک بھی مسٹ کیا کریں ملتے ہیں موسیقی